موسیقی لوگ سبا چناؤ کے پانچویں چنرمیان مددان ہو رہا ہے ہم بات کریں دیش کی انچاس لوگ سبا سیٹو پہ مددان ہو رہا ہے اور اتر پردیش کی چودہ لوگ سبا سیٹو پہ مددان ہو رہا ہے اگر اتر پردیش کی بات کریں تو رائبریلی اور امیٹھی کو ہارٹ سیٹ مانا جا رہا ہے اور ہم لکناؤ میں موجود ہیں اس وقت رازدانی لکناؤ کے اگر ہم بات کریں تو گیارہ بجے تک کے جو آکڑیں آئے ہیں لگ بھگ بائیس پرتیشت جو ہے وہ مددان کیا جا چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو مددان ہو رہا ہے وہ مددان کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں صبح سات بجے سے ہی یہاں پہ جو مددان تھے وہ آنا شروع ہو گئے تھے اور پرشاسن جو تھا وہ پوری طریقے سے مستعد تھا اور اس چیز پہ گوھر کرا جا رہا تھا کہ مددان کو کسی پرکار کی کوئی آسویدہ نہ ہو جس کے تحت یہاں پہ پورے انتظام کرے گئے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں کہ پانی وغیرہ کا بھی انتظام کرا گیا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم تینات کری گئی ہے جس طریقے کی بیتہاشا گرمی جو ہے وہ بڑھ لئی ہے اس کے تحت یہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی تینات کری گئی ہے یہاں پہ تمام دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورچوں کی لائن الگ لگائی گئی ہے محلاؤں کی لائن الگ ہے اور ان کے اندر ایک سکتا ہے اس مہابرت کو لے کے اور کہیں نہ کہیں مددان پرچیشت جو ہے یہ امید ہے کہ اس بار جو ہے وہ بڑھے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائن سے جو مدداتا ہیں وہ دھوپ میں بھی کھڑے ہو کے اپنے مددان کا انتظار کر رہے ہیں اور تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ مددان کرنے آئے ہیں اور اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی لائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ بزرگ ہیں کچھ جمان ہیں وہ سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مددان کرنے اور اس مہابرت کا حصہ بننے اور سرکچہ ویہستہ کی بات کریں دیکھ سکتے ہیں آپ پولیس کے جمان تینات ہیں پیسی کے جمان تینات ہیں اور کچھ سمویدن چیل جو بوت ہیں وہاں پہ پیرا ملیٹری کے جمانوں کو بھی تینات کرا گیا ہے اور اس بار دوہزار انیس کے مقابلے اس چرن کے لوگ سوک شیطروں میں اوورال بوٹنگ پرسنٹیج بڑے گا ایسی مجھے امید ہے میں سبھی مدداتوں سے سبھی لوگ آئیں اپنے بوٹس پہ آکے وٹ ڈالیں اور چناؤ کے سپرکو پرک کی طرح منائے اپنا جن پرتنیدی چننے میں اپنا یومدان کریں سرکار بنانے میں اپنا یومدان کریں ہمارے لوگ پندر کو مضبوط کریں اور آج یہاں سی اے سی ٹاور میں لوگ سوا کے لگ سوا کے اس میں ہم نے وٹ ڈالا ہے اور یہاں بھی اچھی بوستہ کی گئی ہے ملٹی سٹوری بیلڈنگ کے لیے الگ سے ایک بوچ بنایا گیا اس بار ہم نے اتر پردیش میں ایک نیا پریوک کیا تھا جو ملٹی سٹوری بیلڈنگز ہیں گیٹیڈ ہاؤسنگ سو سائٹیز ہیں ان میں دیڈکیٹیڈ بوچ بنایا تھے سب سے زیادہ نوائیڈا میں وازی آباد میں بریلی میں لکھنو میں کانپور میں تو آج اس طرح پر یہ بوٹ ہے جس میں پہلی بار میں بوٹ کیا ہے اور اگر اس کے نتیجے اچھاتے ہیں تو آگے آنے والے سمیمی جو زیادہ تر ملٹی سٹوری بیلڈنگز میں بوٹ بنانے کی کروئے کیلئے ہیں آج پردیش کے سب ہی مطداتاوں کی طرح میں نے بھی اپنے بوٹ پہ مطدان کیا ہے آج پردیش کے 21 جنپدوں میں 14 سنسدیے چھتروں میں مطدان سانتی پون طریقے سے چل رہا ہے پور میں بھی چار چرنوں میں 49 لوگ سبہ چھتروں میں سکسل اور سانتی پون طریقے سے مطدان سمپن ہو چکا ہے آج پانچ میں چرن میں جہاں جہاں چناؤ ہو رہے ہیں اس کے لئے بیاپک پولیس بیوستہیں کرائی گئی ہیں اس میں لگ بھگ 10 ہزار نرکشک اپنیرکشک 71 ہزار کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل 48 ہزار ہوم گارڈ 264 کمپنی ارد سینک بل چناؤ سے سمبندیت بوٹھوں پہ لگے ہیں اس کے اترک سانتی بیوستہ بنایے رکھنے کے لئے 230 کمپنی پی اے سی کا بھی بیوستہ پن کیا گیا ہے ہمارے انتر راستریے تتھا انتر راجیے بارڈروں پہ بھی سگن چیکنگ کی جا رہی ہے آج کے دن ابھی تک کہیں بھی بڑی کے سوچنا نہیں ملی ہے کہیں کہیں پہ ایوییم کے شروعاتی چھڑوں میں ایوییم کے مال فنکشننگ کی شکایت تھی وہ نردیشوں کا انصار ان کو بدل دیا گیا ہے متدان شانتی پون طریقے سے چل رہا سب لوگ اپنے مطا عدیقار کا پریوک کریں ادھک سدھک سنکیا میں ووٹ دیں یہ لوگ تنت کا پرو ہے جہاں پر آپ کو اپنے جن پرتندیوں کو چننے کا عدیقار آپ نے دیکھا لکھنوں میں ووٹنگ ہو رہی اور میری سب سے یہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کے ووٹ ڈالیں اور اپنے ایک ذمہ دار اور سیڈیزن ہونے کا ثبوت پیش کریں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دیموکریسی اور زیادہ مضبوط ہو یہاں کے دیموکریٹک انسٹیوشن کی حفاظت ہو تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے حق کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آدھا کریں یہ حقیقت ہے کہ ہر سال کم سے کم ہو رہا ہے لہذا ہم سب کی ہو اور پولیٹیشن کے بھی ذمہ داری ہے کہ اس قسم سے حکومتیں چلائیں جس سے جو شہری ہیں ان کا اور زیادہ الیکشن میں انٹرسٹ پیدا ہو ہم یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ گرمی بہت شدید ہے اور گرمی کی بھی ایک وجہ ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شام مہونے تک ووٹنگ پرسنٹیج میں ضرور اضافہ ہوگا نے ووٹ اسی مددے پہ کیا ہے کہ اپنے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے وہ زیادہ مضبوط ہو اور جو عام انسانوں کے مسائل ہیں عام شہریوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سب زیادہ GO جو سب لیکن سب موسیقی